ایک وقت تھا کہ اسٹیج کو بہت ہی مقدس تصور کیا جاتا تھا یہاں پر کام کرنے والے فنکار خوف خدا رکھنے والے نیک دل اور باکردار ہوا کرتے تھے گو کہ یہ کام ان کے لئے عبادت سے کم نہیں تھا اسٹیج کی دنیا سے ایسے ایسے فنکار بھی گزرے ہیں کہ ان کا کردار سب کے لئے باعث کامیابی بنا دوسری طرف ناظرین بھی عالی ظرف ہوا کرتے تھے بڑے بڑے دانشور اسٹیج ڈراما دیکھنے کے لئے جایا کرتے تھے اور فیملیز کے لئے بہترین تفریح اسٹیج ڈراما ہوا کرتا تھا ہر اسٹیج ڈرامے میں ایک سبق پوشیدہ تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک ناظر کو پورے اسٹیج نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ ناظر فیش اور نازیبہ ڈانس تھا اور اس کا سبب کچھ ایسی اداکارائیں بنی جن میں بیشتر غریب گھرانوں سے آئین تھی اور بہت ہی معصوم اور بھولی بھالی تھی لیکن انہیں عیاشی اور دولت کی ایسی لکھ لگی کہ انہوں نے ساری حدیں پار کر دی اس اندھے پن میں انہوں نے اسٹیج کو تیس نیس کر کے رکھ دیا یہاں تک کہ شریفوں کی زبان پر اسٹیج ڈراما کا نام آنا بھی باعث شرمنگی بن گیا ناظرین میں دانشوروں کی جگہ شرابیوں اور تماشبینوں نے لے لی جو نازیبہ، زومینی جملوں اور فیش ڈانس سے اپنی حوث کی تسکین کرنے لگے ان اداکراؤں نے شرم و حیاء کی تمام حدیں پار کر دی کچھ لوگ نرگس کو اسٹیج پر رکھ لانے کی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور اس بات میں کوئی دورائے نہیں کہ نرگس اور ان کی بہن دیدار نے رکھ کیا مگر یہ حقیقت ہے کہ بعد میں آنے والی اداکراؤں نے رکھ کو فاشی کی جانب دھکیل دیا آج کی ویڈیو میں ہم انہی اداکراؤں کا ذکر کریں گے جو اسٹیج پر فیش اور نازیبہ ڈانس کا ذریعہ بنی نمبر ایک آفرین خان آفرین خان اسٹیج کی انتہائی فیش اور نازیبہ رکھا سا ہے انہوں نے بے پردگی کی تمام حدیں پار کر رکھی ہیں ایسی بے حیائی اور بے پردگی شاید انڈین ڈرامو اور فلموں میں بھی نہ ہو جتنی فہاشی آفرین خان اسٹیج پر دکھاتی ہیں آفرین خان نے اپنے جسم کی نوائش سے دولت اور شورت حاصل کی لیکن وہ اسٹیج کے لیے ایک دھبے سے کم نہیں ہیں آفرین نے اوکارا سے اپنے کیڈئر کا آغاز کیا اوکارا میں انہیں بہت ہی مقبولیت ملی اوکارا کے بعد انہوں نے لاہور کا رخ کیا تھا لاہور نے انہیں بے پناہ دولت سے نوازا آج وہ ایک پر اسائش زنگی گزار رہی ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتی ہیں اور پر اسائش بنگلے ان کا مسکن ہیں لیکن اسٹیج نے انہیں نوازا آج آفرین خان نے اسے ہی گندہ کر دیا آفرین خان اسٹیج کے علاوہ سوشل میڈیر پر بھی اپنی نازیبہ حرکات سے جانی جاتی ہیں وہ فیس بک لائف پر ناظرین کے سامنے ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے آفرین خان اسٹیج سے بین ہو چکی ہیں لیکن ان کے چانے والے انہیں پھر سے اسٹیج کی زینت بنا دیتے ہیں ان کا شمار ایسی رکاساؤں میں ہوتا ہے جن کے بے شمار آشک ہیں انہیں کئی دیوانے توفے بھیجتے ہیں اور وہ دل کھول کر سب کے توفے قبول کرتی ہیں نمبر دو سائمہ خان اسٹیج پر فہاشی کا دست بازو بننے والی رکاساؤں میں سائمہ خان بھی شامل ہیں سائمہ خان کو اسٹیج کا سب سے متنازع نام قرار دیا جاتا ہے انہوں نے بے حیائی اور بے پردگی کی تمام حدیں پار کر رکھی ہیں سائمہ خان وہ اداکارہ ہیں جو ویشت اور ہوس میں اپنی اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ انہوں نے اسٹیج پر رکھ کرتے ہوئے اپنی کمیز ہی اتار دی تھی اس کے بعد انہیں کئی مہینوں کے لیے اسٹیج سے بین کر دیا گیا تھا لیکن وہ اس قدر طاقتور ہیں کہ کچھ ہی دنوں پر اسٹیج پر پھر سے جلوے بکھیرنے لگیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ سائمہ خان بہت ہی پڑی لکھی خاتون ہیں وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی سائمہ خان سیل کورٹ میں پیدا ہوئی تھی وہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر پولیس میں نوکری اکتیار کر لی کچھ عرصے تک وہ پولیس میں نوکری کرتی رہیں لیکن پھر استیفہ دے کر لاہور آگئیں جہاں انہوں نے اسٹیج پر کام کرنا شروع کر دیا سائمہ خان نے اسٹیج سے بے پناہ طولت کمائی مگر کردار بنانے میں ناکام رہی ہیں آج کل وہ اسٹیج کو خیر آباد کہہ چکی ہیں نمبر تین نیدہ چودری نیدہ چودری بھی آج اس نحیش پر پہنچ چکی ہیں کہ انہیں اسٹیج کی انتہائی فیش رکاساؤں میں شمار کیا جاتا ہے انہوں نے اپنی گندی جکتوں اور رکس میں نازیبہ حرکتوں سے بے پناہ شہرت حاصل کر رکھی ہے نیدہ چودری کے ماضی اور حال میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ لاور کی ایک انتہائی معصوم لڑکی تھی وہ غریب ضرور تھی مگر عزتدار تھی وہ ایسی بہادر اور دلیل لڑکی تھی جس نے اپنے والد کی بیماری کا سامنا کیا اور اپنے گھر والوں کی کفالت کیلئے گھر سے نکلیں ان کے ارادے تو اچھے تھے لیکن نہ جانے وہ اس ڈگر پر کیوں کر اور کیسے چل پڑیں ایک وقت تھا کہ نیدہ چودری کبھی پیدل اور کبھی رکشے پر ڈراما کرنے کے لئے جایا کرتی تھی لیکن آج وہ بیش قیمتی گاڑیوں کی مالک ہیں اور کروڑوں کے گھر میں رہتی ہیں اس وقت نیدہ چودری سیج کی امیر ترین اداکاراؤں میں شمار کی جاتی ہیں جو لاکھوں روپے کے کپڑے پہنتی ہیں بیش قیمت زیورات سجائے گارڈز کے اسار میں ان کی ظاہری شان و شوقت دیکھنے والوں کو سہر میں مبتلا کر دیتی ہے ایک طرف نیدہ چودری زومانی ہوس پرس چملوں کا بے دریگ استعمال کرتی ہیں اور دوسری طرف رکس کے دوران شائقین کے جوش و جذبے کو ابھارنے کے لئے بےہودہ ڈانس کرتی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ پروڈیوسر انہیں ایک ڈراما کرنے کے لاکھوں روپے معافضہ دیتے ہیں بلکہ ہر ایک پروڈیوسر زیادہ قیمت پر انہیں اپنے ڈراما میں کاس کرنا چاہتا ہے ایک وقت تھا کہ نیدہ چودری آزاد پنچی ہوا کرتی تھی وہ نہ ہی کسی کے توفے قبول کرتی تھی اور نہ ہی معاشقوں پر توجہ دیتی تھی لیکن آج کی نیدہ چودری دیوانوں کے توفے بھی قبول کرتی ہیں اور عاشقوں کی ارضیاں بھی نمبر چار مہر جان مہر جان ان رکھاساؤں میں شامل ہیں جنہوں نے اسٹیج پر فائشی اور اریانی پھیلائی مہر جان کا شمار اسٹیج کی ٹاپ ریٹڈ ڈانسر میں ہوتا ہے اسٹیج پر انہوں نے زیادہ تر وقت انجمن شہزادی کے ساتھ گزارا لیکن ان کی موت کے بعد یہ جوڑی ٹوٹ گئی مہر جان نے اسٹیج کے علاوہ دیگر میڈیا کے ذریعے بھی اپنی شورت کے جھنڈے گاڑے ہیں انہوں نے جسم دکھاؤ کے نام پر ایک سیدھی بنائی جس میں انہوں نے انتہائی کم کپلوں میں ہوس پرست ٹانس کیا تھا لیکن دیکھنے والوں پر حد ہے کہ اس کے سٹھ کی تین میلین کاپیاں فروغت ہوئی مہر جان نے بہت کم عرصے میں اپنی جگہ بنائی لیکن زیادہ عرصہ تک ٹک نہ سکیں اور اسٹیج سے غائب ہو گئی آج کوئی نہیں جانتا کہ مہر چاند کہاں ہیں اور کیا کرتی ہیں نمبر پانچ خوشبو فاشی اور ریانی کی روایت کو آج معروف اداکارہ خوشبو آگے لے کر بڑھ رہی ہیں خوشبو اس وقت اسٹیج کی ہائیس پیڈ اداکارہ ہیں ان کا ڈراما دیکھنے کے لیے شاکین بڑی مصافت تیہ کر کے آتے ہیں اور مہنگا مہنگا ٹکٹ خرید کر پہلی لائن میں بیٹھ کر ڈراما دیکھتے ہیں تاکہ خوشبو کو قریب سے دیکھ سکیں سوشل میڈیا پر ان کے ڈراموں کے ریکارڈ ریٹنگ آتی ہے ناصر چنیوٹی اور زفری خان کے ساتھ ان کے زو مانی اور اخلاقیات سے آری جملوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے جس میں حوث کے جذبات کو پرائے راست بھارا جاتا ہے جکتوں کے علاوہ خوشبو بےہودہ ڈانس بھی کرتی ہیں خوشبو نے فلموں میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا کافی مشہور فلموں میں انہوں نے کام کیا لیکن وہ صفحے اول کی اداکارہ نہیں بن سکیں فلموں کے بعد انہوں نے اپنے خواب پورے کرنے کے لیے اسٹیج کا رخ کیا اسٹیج نے انہیں سوچ سے بھی زیادہ نوازا ان کے تمام خواب پورے ہوئے خوشبو نے اسٹیج سے خوب دولت کمائی ان کا شمار امیر ترین اداکارہوں میں ہوتا ہے خوشبو نے بے شمار ڈراموں میں کام کیا وہ ایک ڈرامے کے لیے دس لاکھ سے زائد کا محفظہ وصول کرتی ہیں خوشبو الفلہ تھیٹر میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں جو لاہور کا مقبول ترین تھیٹر ہے خوشبو نے معروف اداکار ارباز خان سے شادی کی ہے ارباز خان ٹی وی اور ڈراما کے معروف اداکار ہیں اور آج کل پشتو فلموں میں زیادہ میند کر رہے ہیں دونوں کی پسند کی شادی تھی گھر والوں نے دونوں کی مخالفت کی مگر دونوں زد پر اڑے رہے اور شادی کی شادی کے بعد ارباز خان نے خوشبو کو ڈراما میں کام کرنے سے منع نہیں کیا اور وہ اب بھی اسٹیج پر کام کر رہی ہیں خوشبو اور ارباز خان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے بھی نوازا ہے جس کی پہلی سالگیرہ توم دھام سے منائی گئی جہاں اسٹیج سمیت کئی اداکاروں نے شرکت کی اور خوب حلہ گلہ کیا سالگیرہ پر افتخار تھاکر اور وسیم وکی کا دھانس بھی بہت مقبول ہوا تھا امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ